بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاپ سٹوری کے ساتھ آپ کا مزمان الٹا ویانی حاضر ہے نئی سٹوریز کے ساتھ نئے انوانالسہ کے ساتھ نئے موضوعات کے ساتھ اور یقینی طور پر میمانوں سے بھی گفتگو ہوگی اور ہمارے تجزیہ کاروں سے بھی ناظرین اکرام ملک میں سیاسی اور معاشی صورتحال میرے اور آپ کے سب کے سامنے ہیں اور کیا بات کریں زبان بندی ہے اگر کچھ زیادہ کہہ جاتے ہیں تو کچھ زیادہ ہی ہو جاتا ہے یہ ہو رہا ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور اس لیے اس سے بچنے کیلئے اتنا ہی کہا جائے جترہ کے بات سمجھ میں آ جائے تو اتنی بات کریں گے آج اور میں اور آپ ملک میں موجودہ کشیدہ صورتحال خاص طور پر سیاسی کشیدہ صورتحال پچھلے پرگرام میں ہم نے بات کی دی کہ جب تک ہم ہماری سیاسی صورتحال کو قابو میں نہیں کریں گے اسے کسی چینل پر نہیں لائیں گے اسے پٹری پر لانے کی کوشش نہیں کریں گے تو یاد رکھنا چاہیے ہم سب کو کہ ایک خوفناک وقت معاشی صورتحال کا ہم سب کے ساتھ آنے والا ہے جس کا ہم سب وہ سامنا کرنا پڑے گا اور صرف ہم ہی نہیں عوام تو ایک عرصے سے یہ کرتے ہی چلے آ رہے ہیں عوام کو تو ہمیشہ سے پیٹ پر پتھر باندھنے کا مشورہ آشرافیہ کی جانب سے دیا ہی جاتا رہا ہے لیکن پھر یہ پتھر جو ہے یہ پہاڑ جو ہے وہ ان سروں پر بھی گر سکتا ہے جو آج شاید اس بات کو سمجھنے سے قاسر ہیں کہ جس طرف میں اور آپ ٹریول کر رہے ہیں جس طرف میں اور آپ ہمارا ملک جس جس منزل کی طرف گامزن ہے وہ منزل شاید ہماری تھی نہیں نہ ہی ہمارے اسلاف نے نہ ہی ہمارے آبا و اجداد نے اس منزل کے لیے خواب دیکھے تھے بدقسمتی ہے کہ ہم اسی طرف چل پڑے ہیں اور اب دیکھئے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں عوامی سطح پر دیکھا جائے تو مایوس ترین وقت سے ہمیں اور آپ گزر رہے ہیں عوامی مایوسی اپنے اروج پر ہے اور شاید کئی عمر اسیدہ لوگ بزرگ لوگ جنہوں نے اپنے عمر گزاری پاکستان میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو وقت یہ وقت جس وقت سے آج عوام گزر رہی ہے یا جو سوچ عوام کی نگاہوں میں اب ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں رہی ہے لوگ کچھ لوگ اکتر کی بات کرتے ہیں کچھ لوگ اس سے بھی آگے کی پچھلی بھی کی بات کرتے ہیں لیکن اگر آج کا وقت دیکھا جائے تو آج کے اس سیویلائزڈ اور ڈیجیٹل دور میں جس قسم کے مراحل سے پاکستان گزر رہا ہے اور دنیا کی نظر میں ہم جتنے گرتے چلے جا رہے ہیں نہ جانے کیوں میں اور آپ تو یہ سوچ سکتے ہیں کبھی کبھا دل بڑا افسردہ بھی ہو جاتا ہے رنجیدہ بھی ہو جاتے ہیں کئی ایسے لوگ جنہوں نے بڑا خواب دیکھے تھے پاکستان کو ایک عالمی سطح کا ملک ایشین ٹائگر اسلام کا خلا یہ سب ہم پاکستان کیلئے سنا کرتے تھے بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں لیکن ان کے وہ سارے خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے تھے جب ہم یہ حالت دیکھتے ہیں پاکستان کی کہ ہمارے پروسی ملک جن سے ہم مقابلے کی دوڑ میں کبھی آگئے تو کبھی پیچھے ہوا کرتے تھے آج ہم ان سے اتنے دور رہ گئے ہیں کہ کچھوہ اور خرگوش کی مینور آپ نے کہانی سنی ہے شاید یہ فرق ہوگا اور ہمیں اتنی محنت کرنے ہوگی وہاں تک پہنچنے کے لیے پہنچنا مشکل نہیں ہے سپورٹ کی بے انتیاز غورت ہوتی ہے ہر جگہ پر اور یہی آج کا ہمارا اور ہم سب کا پرابلم ہے کہ ہم اس سپورٹ سے آ رہی ہیں ہمیں کہیں سے تعاون نہیں مل رہا جو اگر ملکی سطح پر بات کریں تو عالمی سطح پر چائنہ کے میں نے پچھلی پروگرام میں بھی اس کیا تھا کہ چائنہ کے وزیر خارجہ وزیر تجارت یہ پاکستان میں کہہ کے چلے گئے یہ بتا کے ہم سب کو سمجھا کے چلے گئے کہ اپنی سیاسی گتھیوں کو سلجھا لیجئے اگر آپ نے سیاسی طور پر اپنے آپ کو مستحکم نہیں کیا سیاسی رواداری کا مظاہرہ نہیں کیا تو یاد رکھئے گا معاشی طور پر یہ آپ کو خواہ بھی رہے گا کہ پاکستان معاشی طور پر اپنے آپ کو اسٹیبل کر پائے گا یا اپنے آپ کو مستحکم کر پائے گا ایسا ہو نہیں سکتا آپ کی سیاسی صورتحال آپ کی معاشی صورتحال کے بالکل آم میں سامنے ہوا کرتی ہے اور ایک آئینہ ہوا کرتی ہے کسی بھی ریاست کا اور جب بیرونی ممالک ہمارے پروسی ممالک ہمارے دوست ممالک ہمیں آ کے یہ سبق پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن بدقسمتی سے میں اور آپ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کس ڈگر پر چل نکلے ہیں اور اس کا انجام کیا ہونے والا ہے حالیہ دنوں میں جو نئی نئی ڈیولیپمنٹس ہوئی ہیں اس پر ضرور میں بات کرنا چاہوں گا کہ زمان ٹاؤن کے باہر پچھلے دنوں پچھلے پورا ہفتہ کا مبیش جو ہے یہ کوشش رہی کہ کوئی چالیس یا پچاس یا پینتیس دہشتگر جو ہیں وہ زمان ٹاؤن میں عمران خان صاحب کے گھر کے اندر موجود ہیں اور اسے اس کا انظار کرنے کے لیے کوئی ہزاروں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں پولیس جو ہے وہ زمان ٹاؤن کے باہر اس نے کارٹن آف کیا رکھا کافی دنوں تک آسان ترین طریقہ ہوتا ہے پولیس کے لیے دہشتگردوں کا باہر آنے کا انتظار کرنا یہ عجیب سی صورتحال ہے کہ اس میں تو فرار کے راستے بھی ہو سکتے ہیں آسان ترین حل پولیس کے لیے اور ہزاروں کی پولیس ہو اور اندر چالیس دہشتگردوں کے ساتھ شاید تاریس چالیس لوگ اور ہوں گے اسی لوگوں کے لیے اگر ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پولیس موجود ہے تو آسان ترین حل ہوتا ہے کہ باہر کارٹن آف کرنے کے بجائے باہر ان کے آنے کا انتظار کرنے کے بجائے اگر سرچ وارن کے ساتھ اس کی تلاشی لے لی جاتی تو یہ ایک اہم مسئلہ تھا لیکن اس پر غور نہیں کیا گیا شاید جان بوچ کر نہیں کیا گیا مجھے نہیں پتا لیکن بارحال اس پر غور نہیں ہوا اور ہوا یہ کہ باہر کارٹن آف کیے رکھا اسی درمیان میں جسے کہتے ہیں کہ شاید یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک اچھی موو پی ٹی آئی کی جانب سے ہوئی اور مران خان کی جانب سے ہوئی جنہوں نے میڈیا انٹرنیشنل میڈیا کو خود ہی سروے کرایا زمان ٹاؤن کا اور ایک ایک کونہ زمان ٹاؤن کا دکھا دیا گیا کہ دیکھ لیجئے یہاں کتنے دہشتگرد موجود ہیں اور اب بھی انہوں نے یہ دور اوپن رکھا کہ آنا چاہیں تو سرچ فورنٹ جو بھی قانونی طریقہ ہے تلاشی لینے کا کسی کے بھی گھر کی لیکن تلاشی لینے کا طریقہ اس پہ بعد میں بات کرتا ہوں جو بھی طریقہ ہے تلاشی لینے کا اس طریقے سے آئیے عزت کے ساتھ آئیے تلاشی لیجئے جو کچھ آپ کو ملتا ہے اگر اس پہ کچھ آپ کو نظر آتا ہے تو ضرور اس سے دنیا کو دکھائیے کیمرے کے ساتھ آئیے اپنے کیمروں کے ساتھ آئیے اپنی میڈیا ٹیم کے ساتھ آئیے دیکھ لیجئے کیا ہے زمان ٹاؤن کے اندر لیکن بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا اور بدستور یہ کشیدگی جو ہے شاید اب تک جاری ہے کسی نہ کسی طریقے سے یہ آنکھ مچولی کو جاری رکھا جا رہا ہے I don't think so کہ اس سے کیا نتائج یا کیا مقاصد اخص کے جا رہے ہیں یا سوچے جا رہے ہیں اس پر شاید ہو سکتا ہے کہ آنگے آنے والے وقتوں میں کچھ پتا چل سکے لیکن اس وقت تک پوزیشن کم اپیش ایسی ہی ہے عمیان ریاض خان اب تک برامت نہیں ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا ہو سکتا ہے سوشل میڈیا پر صرف چیہ مگویاں ہی ہو رہی ہیں اس پر زیادہ گفتگو ہم نہیں کریں گے لیکن صرف اتنا بتائیں گے کہ یقینی طور پر کسی بھی ایسے شخص پر اگر کسی بھی ایسے بولنے والے پر وہ صحیح بولتا ہے یا غلط بولتا ہے خانونی تقاضی پورے کرتے ہوئے اسی خانون کے تحت اس کو یقینی طور پر حراست میں رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کا کسی بھی انداز سے مسنگ پرسن ہو جانا یہ کسی بھی صافی کے لیے یا بولنے والے کے لیے مناسب نہیں ہے تو بھارا اس پر اتنا ہی رکھتے ہیں دیشتگرد برامت ہوئے نہیں ہوئے کب تک ہوں گے یہ شاید اب تک بتانا مشکل ہے آگے آنے والے دنوں میں یہ بھی پوزیشن کلیر ہو جائے گی ناظرین ایک اور اہم ترین صورتحال اور جو ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے کہ ارکان پارلیمنٹ کا خاص طور پر میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کی ان کے بہت سارے عراقین نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے ساتھ اپنی جو افیلیشن تھی اس سے انکار کیا اسے انحراف کیا ہے اور پچھلے دنوں پورا ہفتہ جو ہے کموبیش روز ہی ایک دو چار ایک دو چار اور ایک دفعہ تو شاید آٹھ دس جو ہے وہ ارکان اسیمبلی کہا گیا ایکچولی وہ ارکان اسیمبلی نہیں تھے وہ ٹکٹ ہولڈرز تھے یا ٹکٹ ہولڈرز بھی نہیں تھے کچھ جگہوں سے تو یہ بھی کہا گیا کہ ٹکٹ ہولڈرز بھی نہیں تھے ان کی پریس کانفرنسز ہوئی ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی پارٹی کے نو مئی کے واقعات نو مئی کا واقعہ یقین طور پر ایک سیاہ ترین دن کہوں گا میں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کوئی اچھا دن نہیں تھا لیکن اس پر دو رائے ہیں اس پر اگر اس کی تہہ تک پہنچنا ہے تو یقین طور پر ارباب اختیار کو اس پر کچھ موو کرنا ہوگا عدالتوں کو اس پر اپنا جو ہے پوائنٹ آف ڈیو دینا ہوگا اور اس پر قدم بڑھانا ہوگا کہا گیا ہے دونوں جانب سے دونوں ہی اطراف سے اس کو اون کرنے کی کوشش اس اندازے کی جاری ہے کہ کچھ کا کہنا ہے نو ڈاؤٹ سب سے پہلے جو جو نقصانات ہوئے ہیں اس سارے اپیسوڈ میں جو نو مئی کو ہوا ہے یہ آسان نہیں تھا یہ یہ اتنا آسان کام نہیں تھا جتنی آسانی سے یہ ہو گیا میں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ جن جن راستوں پہ جن جن گھروں میں یہ ہوا ہے وہاں چڑیا کو پر مارنا بھی انتہائی مشکل ترین کام ہوتا ہے وہاں پہ ایک عام آدمی جو اسلحے سے لیس نہ ہو سیب اس کے ہاتھ میں ڈنڈے اور پتھر ہوں وہ اگر گھس سکتا ہے کیونکہ آتشی اسلحے کا استعمال تو نہیں ہوا یہ تو تیہ ہے اس دن کسی جانب سے بھی نہیں ہوا نہ ہی بلوائیوں نے یا جسے دہشتگرد کہا گیا جنہیں شرپ پسند کہا گیا نہ ہی ان کی طرف سے ایسا کوئی استعمال ہوا ہے نہ ہی مخالفت میں یا انہیں روکنے کے لیے کوئی ایسا استعمال ہوا ہے تو اس دن تو کول کول سیچویشن چل رہی تھی پوری کی پوری اور نہ جانے کیوں مواقع کچھ لوگوں کا خیال ہے اور ایک طرف کا خیال ہے کہ بھرپور مواقع دیے گئے اور شرپ پسندوں کو موقع دیا گیا کہ وہ جائیں اور اس قسم کا نقصان کریں اور جبکہ دوسری طرف کا پوائنٹ آف یو بھی مجھے اور آپ کو یقین طور پر اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا یہ وہ اساسیت ہے پاک فوج یقین طور پر ہماری فوج ہے ہمیں اس کا خیال لکھنا ہے ہمیں اس کے اس کے مقام کو جو ہے وہ تشکر ان کا جتنا بھی شکر ادا کرنے کم ہے کہ پاک فوج ہماری سرحدوں کی محافظ جس نے ہمیں اتنا محفوظ رکھا ہے اپنے ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ایک دن کا بھی ایک لمحے کا موقع بھی ملے ہم پر چڑھائی کرنے کا تو وہ موقع ظاہر نہیں کرتے اور ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے تو پاک فوج ہماری فوج ہے اور ہمیں اس کا ساتھ ہمیشہ ہر قدم ہر آن ایک قدم آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرنا ہوگا لیکن جو کچھ ازن ہوا ہے یقین طور پر اس پر پاک فوج پر حملہ کہا جائے ایک سوچی سمجھی سازش کہا جائے اور جس انداز سے ہمارے شہدہ کی یادگاروں کو مصمار کیا گیا اسے توڑا گیا اسے گرایا گیا یہ یقین طور پر انتہائی تکلیر دے عمل تھا اور کئی کئی حلقوں کی جانب سے اس کی انتہائی طور پر بڑی پرزور انداز میں مضمت بھی کی گئی ہے اور خدا کرے کہ ایسا دن ہم بار بار اگلی بار نہ دیکھ پائیں لیکن اس کے لیے اس اس جو اس اپیسوڈ کو یہیں پہ ختم کرنے کے لیے اس پر ایک آزادانہ انٹرگیشن تفتیش ہونی چاہیے تحقیقات ہونی چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشل جو ہے وہ کمیٹی کلی بھی کہا گیا ہے ایک انکواری کمیٹی بنانی چاہیے انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے جو کہ اس کی تحقیقات کرے اور اس کی تہہ تک پہنچے تاکہ یہ نو مئی جو ہے یہ دوبارہ نہ ہو پائے شاید میں کا مہینہ پاکستان پر اس انداز کے اپیسوڈس کے لیے بڑا بھاری ہوتا ہے شاید بارہ مئی کو آج تک ہم بھولے نہیں ہیں اس پر بھی کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے یہ نو مئی ایک کا واقعہ ہو پائیا اگر ہم نے نو مئی پہ نو مئی پہ اگر ہم نے اپنا کوئی ریاکشن نہیں دیا کوئی صحیح انداز میں ٹرانسپیرنٹلی اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی تو یاد رکھئے گا بارہ اور نو مئی کے درمیان دس اور گیارہ مئی آتا ہے تو میں بھی کہ اگلے چند سالوں میں ہم دس اور گیارہ مئی کو بھی اسی انداز سے یاد کر رہے ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخوں کے پاکستان کی تاریخ کے کچھ اور سیاہ تاریخیں ہوں گی یہ مئی کی دس اور گیارہ اللہ نہ کرے میرے موں میں خاک لیکن ہمیں اس پر آتادانہ غیر جارمدارانہ انداز میں گفتگو کرنی ہوگی اور سوچنے کی ضرورت بھی ہے اس کی ایک اور وجہ جو میں بتاؤں کہ قوموں کی تاریخ میں دنوں کی اور خاص طور پر ہمارے ان مجسموں کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے مجسموں کو گرانا یہ انگر شو کرتا ہے یہ غصہ شو کرتا ہے کسی خاص ذہن رکھنے والے یا کسی خاص لوگوں کو اپنے آپ سے دور کرنے کا کی ٹھانی ہوئی ہے یہ پاکستان کا پاکستان کے عوام کا تو قلبی رشتہ ہے اپنی فوج کے ساتھ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستانی عوام فررت جذبات میں آکے غصے میں آکے ایسا کوئی اقدام کر جائے تو یہ دونوں جانب کے دو مختلف پوائنٹ ایک ویوز ہیں جس پر گفتگو ہو رہی ہے گفتگو ہو رہی ہے اور صرف گفتگو ہو رہی ہے لیکن اس پر کوئی عملی قدم اب تک نہیں اٹھ پایا کہ اس پر کوئی آدھا دانہ اور ٹرانسپیرنٹ تحقیقات اور تفتیش کا آغاز ہو جس کے بعد یہ پتا چل سکے ان لوگوں کا میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی اس میں کسی بھی انداز سے ملوث رہے ہیں ان کے اس ملوث ہونے کے لیول تک ضرور سزا ملنی چاہیے اور تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر کوئی میں نے جیسے کہا کہ مئی کا مئینا ہم پہ بڑا بھاری پڑتا ہے تو آئندہ آنے والا کوئی اور مئی جو ہے ہمیں اسی طرح سے یاد نہ کرنا پڑے لیکن یاد رکھئے آزادانہ اور ٹرانسپیرنٹ بے انتہار ضروری کیونکہ جس انداز کی ٹرانسپیرنسی ہم آج کے ماحول میں دیکھ رہے ہیں جو گھٹن سا ماحول ہے پورے ملک کے اندر جس انداز کی پابندیاں میں اور آپ فیس کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قسم کی صورتحال سیاسی معاشی اور زبان بندی کی جو صورتحال ہے اس کو کیسے نبرد آزمہ ہونا ہے سوڑا سا کھلا چھوڑیے عوام اپنی رائے دیتی ہے تو یقینی طور پر اس میں کوئی نہ کوئی صحیح کے اشکالات نظر آتے ہیں اور جس انداز سے ملک کی صورتحال اس وقت جاری ہے بڑی دگرگوں ہیں اور عوام بڑے سہمیں سہمیں اور دھرے دھرے سے محسوس کر رہے ہیں ناظرین وقفے کیلئے کہا جا رہا ہے لیکن وقفے کے بعد شہر کراچی کی بلدیاتی صورتحال انتہائی تشریشناک حد تک آگے بڑھ گئی ہے اور کچھ لوگ یقینی طور پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اس موجودہ صورتحال پر لیکن انتہائی حد تک دیکھا جائے تو کئی جماعتیں اور کئی ووٹرز جو ہیں اس پر انتہائی پریشان اور مشکل صورتحال میں ہیں پروگرام کے بعد کراچی کے صورتحال سے آغاز کریں گے ہمارے سینر اینلیسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کراچی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور ملک کی موجودہ صورتحال پر بھی ان سے گفتگو ہوگی ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین اور میں نے کہا تھا وقفق بھی جانے سے پہلے کہ کراچی کی صورتحال بڑی ہی پیچیدہ سی ہوتی چلی جا رہی ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جن جماعتوں کو مینڈیٹ ملا تھا ان کا مینڈیٹ چوری ہوا یقین طور پر جماعت اسلامی کی یہ بات ہے وہ جماعت اسلامی چاہ رہی ہے اور نو ڈاؤٹ کراچی کا ایک عام شہری ایک عام ووٹر جو ہے وہ کچھ اور انداز سے دیکھ رہا تھا کراچی کو صورتحال کو لیکن یکا یکیسی صورتحال بدلی ہے کہ اب تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا میئر بھی نامزد کر دیا اور میئر نامزد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک عائنی طور پر اس پورے سسٹم کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہے کہ شاید اس کے لیے اب یہ ضرورت بھی نہیں رہی ہے کہ وہ الیکٹڈ بھی ہو یا نہ ہو یعنی کہ نون الیکٹڈ بندہ بھی جو ہے وہ کراچی کا میئر یا نازم بن سکتا ہے تو اس پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے مہترم رجیب ایوبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی سے اور سینے تجزیہ کار ہیں اور میرے کئی پرگرام میں اور آپ سنتے رہے ہیں آپ بڑے پسند بھی کرتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم سر والیکم اترام ایوبی صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دی ہے لیکن یہ زحمت میں جب جب آپ کو دیتا رہوں گا جب جب میں کراچی کی بات کروں گا اور یقین طور پر آپ کا پوائنٹ اف یو کراچی کے حوالے سے بڑا بیلنسٹ ہوا کرتا ہے آپ کسی بھی جاندداری سے پریز کرتے ہوئے کراچی کو ایک اس کے ریال کانٹیس میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں سر یہ بتائیے گا کہ اب یہ میرشپ کی جو دوڑ ہے وہ کہاں تک پہنچنے جا رہی ہے کیونکہ پہلے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا فگرز پتا چلیں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے پارٹی پوزیشن اگر کراچی کی سطح پر دیکھا جائے اور اس پر کس کو کتنا ایج حاصل ہے اور کیا ممکنہ صورتحال بن رہی ہے براب عزیانی صاحب بات یہ ہے کہ آپ کا سوال جو ہے کہ کراچی کی اس وقت نمبر کیا ہے یعنی پارٹی پوزیشن کیا ہے تو وہ تمام باتیں پیچھے رکھ دیتے ہیں چلے کس نے کتنی دھاندلی کیا ہے اور کیا ہوا اور کس طریقے سے منڈیٹ کو چڑھایا یہ تو عدالتوں کے اندر اور اسلام آباد میں ایلیکشن کمیشن میں معاملات چل رہے ہیں لیکن سرے دس سورتحال یہ ہے کہ جوات اسلامی کی ایٹی سیون سیٹس ہیں ایلیکٹڈ یعنی چیرمین وائس چیرمین اور جو ہمارے مائن دے ہیں یعنی کہ یہ ایٹی سیون جن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے ہیں سر جی ہاں ایٹی سیون جن کے نوٹیفیکیشن جوات کامی کے پاس اور انانونس ہو گئے ایلیکشن کمیشن ٹھیک ہے پیٹی آئی کے پاس ہے 43 سیٹ ٹھیک ہے یہ بھی نوٹیفائید ہے نوٹیفائید ہے اسی طریقے سے پیپرس پارٹی کے پاس اور ان کے اتحادی اگر ہم بلا لیتے ہیں سارے تو وہ جس میں نون لیگ اور جے یو آئی اور جہاں انہوں نے بکتری بلاؤں کے ساتھ مل کے اپنا اتحاد جنایا تو وہ ساری تیساری سیٹیں ملا کے ہو جاتی ہیں ایک سو گیارہ اور جواب اسلامی اور پیٹی آئی ابھی چارہ ترین جو دولپمنٹ ہوئی ہے جس کا ذکر پیٹی آئی کی ابھی میڈیا تو چل رہا ہے کہ پیٹی آئی نے جواب اسلامی کی زہر مشروط امایت پہ اعلان کر دیا ہے میئر کے لیے تو اس طریقے سے پیٹی آئی جو تیسے نمبر کی پارٹی تھی اس اعتبار سے 43 سیٹس اس کی ہیں جماعت اسلامی کی ایٹی سیون سیٹس ہے تو یہ نمبر جو بنتے ہیں جماعت اسلامی اور پیٹی آئی کے ملا کر یہ ایک سو تیس بنتے ہیں اور پیپرس پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے جو ان کے ہیں یہ ایک سو گیارہ ووڈ بنتے ہیں تو واضح طور پر جماعت اسلامی کے حاصل نئی مزہمان جن کے امایت کا اعلان پیٹی آئی نے کیا ہے وہ اس پوزیشن میں ہیں کے لیئر کراچی بنے اچھا اچھا ایو صاحب ایک منٹلی میں روکوں گا میں اس سے پہلے کہ میں مزید اس پر آگے بڑھوں کہ یہ کیسے بنے گا کیونکہ فیصلہ تو یہ ہو رہا ہے کہ نہیں آنے دینا ان کو اس پر بے بات کروں گا لیکن ایمکی ایم کہاں کڑی ہے یہاں پیپرس پارٹی کی اتحادی ایک سو گیارہ بتا رہے ہیں آپ نے ایمکی ایم کو اس میں شامل کیا ایمکی ایم نے تو کونٹسٹ ہی نہیں کیا الیکشن میں اور ایمکی ایم تو کچھا اتارینہ ہو گئی ان کی ترجی یہ تھی کہ ہم نے الیکشن کے بجائے کوئی اور مرات حاصل کر لیں پیراج انہوں نے اس طریقے سے پیپرس پارٹی کو سپورٹ کیا اور اپنے ورک پیپرس پارٹی کو بیچے اور انہوں نے اندازہ تھا کہ بہرحال مختلف علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اور دوسری اہم ترین بات جو سمجھنے کی اہویانی وہ یہ ہے کہ کراچی کا ورک جو اس وقت پڑا ہے وہ انٹی پیپرس پارٹی ورک پڑا ہے یعنی جماعت اسلامی کے آفید نیم رحمان اور جماعت اسلامی کا جو نیریٹیف تھا بے آجیا تھا کہ کراچی کو لوٹنے میں پاکستان پیپرس پارٹی اور اس کی اتحادی جماعتیں یعنی جب میں اتحادی جماعت کہتا ہوں تو اس میں میں کہتا ہوں اہم کی ام کا ذکر کرتا ہوں تو ان لوگوں نے برباد کیا ہے کراچی کے میندرز کو مستقل کیونکہ مستقل حکومت کا حصہ رہے ہیں تو اس وقت جو حافظ ان کی کمپین چلی یعنی جماعت اسلامی کا نیریٹیف تھا کہ کراچی کو بچانا ہے تو جماعت اسلامی کے میر کو لانا ہوگا بلکل تو یہ سنیریٹیف کی کامیابی ہوئی ہے دنیا جی طور پر اور ایم کی ام نے اپنا میندرز جو ہے وہ پیپرس پارٹی کی جو اپنے دان دیا تھا جس کی وجہ سے پیپرس پارٹی نے وہ سارا داندلے کا گیم چلایا لیکن یہ سب کچھ ملا کر بھی ان کی جو سیٹوں کی تعداد ہے وہ اس دھوانی اور اس تمام پری پول آفٹر پول رگنگ اور تمام عربے یعنی ان کے رو ان کے دیگر انتظامی ان کی سب کچھ ان کا اس کے باہدود 111 سیٹیں ہیں اچھا سر ایوبی صاحب میں تھوڑا سمیں روکوں گا آپ کو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو 87 111 سیٹیں پیپرس پارٹی ان کے اتحادیوں کی ہیں کیا اس میں سے کوئی بھی جینون نہیں ہے کیونکہ نو ڈاؤٹ اس میں یہ آپ کی رائے بلکل صحیح ہے کہ ہلکہ بندیوں کی کچھ ایسی صورتحال کر دی گئی تھی بیفور الیکشن یہ سے کہتے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ایک جو ہے نا فکسنگ کا جو آغاز ہوا تھا تو اس میں جنون وور بھی پیپرس پارٹی کے دیفنیٹلی ہیں کیونکہ روڑل ایز یا کراچی کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر سرمو انکار نہیں کیا جا سکتا بلکل اسی طریقے پیپرس پارٹی کا اپنا وورڈ بینک یہاں موجود ہے اور آپ نے صحیح ذکر کیا کہ دیہا ملیر کا جو وورڈ بینک ہے وہ پیپرس پارٹی کا ہے اسی طریقے سے لیاری اور اس کے اطراف کا وورڈ بینک ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیپرس پارٹی کا ہے اور جو انہوں نے ان کے پاس یہ اختیار تھا کہ انہوں نے نئے ازلہ بنائے یعنی گڑاپ کے اندر پورا گڑاپ اس زبانے میں پچھلے الیکشن میں ایک یوسی کنسیدر ہوتا تھا بلکل لیکن اب اس گڑاپ کے اندر انہوں نے کئی یوسی جو ہے وہ بنا لیے اور اسی طریقے سے کیماری جو ذلہ بنایا ہے اور جن جزہوں نے پیپس پارٹی نے اپنے حق کے لیے اپنے بہتری کے لیے کیا وہاں بیس اور پچھس ہزار کے ووٹرز کا اندراج ہے بلکل یہ رگن تو اپنی جزہ موجود ہے اور یہ بینیفک لیتی ہے حکمران جماعت تو ہم نے اس پہ اپنا اعتراض جمع کرائی آوا ہے لیکن اب یہ بات ہو گئی ماضی کی بلکل کیونکہ اسی کے اوپر الیکشن ہوئے اور پیپس پارٹی جس کی تقریبا ہم یہ سمجھ رہتے کہ دس گیا بارہ یو سی جیرمین آئیں گے لیکن انہوں نے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور تقریبا پیپس پارٹی نے جماعت اسلامی کی کوئی تیس کے قریب سیتوں پہ قبضہ کیا اسی طریقے سے تیرہ اور چودہ سیتیں جو ہیں پی ٹی آئی کی انہوں نے قبضہ کی جیتنے کے باوجود ان کے نوٹیفکیشن فارم گیارہ آنے کے باوجود بارہ نمبر جب برا اور چودہ نمبر جب آیا تو اس کے اندر تبدیلی کی گئی تو یہ تمام چیزیں جس کے نتیجے میں پیس پارٹی میں ایک مسلوی اتادات تو حاصل کر نہیں سرر اب ایک سو تیس پہ آپ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ کھڑیں خانون اور اگر الیکشن کمیشن کی طرف دیکھنے کی کوشش آج پاکستانی کرتا ہے ایک میرا اور آپ کا خیال ہی رہے گا اب بھی اگر چاہیں گے تو کوئی ایسی بازی کھیل دی جائے گی کہ ایک سو تیس والے مو دیکھتے رہ جائیں گے اور ایک سو گیارہ والے اپنی سطح پر کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 43 میمبران تو ہیں سٹیگم کر سکے بلکل جس کچھے کا بشار کر رہے وہ اب اسی پہ آدھو والا تھا کیونکہ ہم دو قسم کی باتیں کر رہے ہیں ایک یہ کہ کیا چیزیں ممکنہ طور پر ہو سکتی ہیں اور یہ گیراؤنڈ ریلیٹی کیا ہے جی گیراؤنڈ ریلیٹی یہ ہے کہ جواد میں کوئی شکو شوے کی بات نہیں اور یہ منڈیٹ دیکھئے مائنڈ ایک اینٹی پیپرس پارٹی منڈیٹ ملا ہے یعنی ایک طرف پیپرس پارٹی کی وہ تمام فستائی تکمی جگہ موجود ہے اور تمام جیالی حرکت میں موجود ہے ماضی کی تمام رگن موجود ہے اس کے باوضی کراکھی اس کو محسوس کر اس میں ایک ایڈیشن اور کہوں گا یہ انٹی پیپی پی کے ساتھ یہ انٹی پیٹی آئے ووڈ بھی تھا جو آپ کو پڑھا نو ڈاؤٹ کہ اب یہ آپ کے الائز ہیں غیرمشورت الائز ہیں لیکن یہ انٹی پیٹی آئے ووڈ بھی تھا جو جماعت اسلامی کو پڑھا ہے اس میں میری راہ تھوڑی سی اس میں مختلف ہے چونکہ نیرے جماعت اسلامی کا یہ تھا کہ آپ کی وابستگی کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کراچی کو اچھا کرنے کے لیے ووشنیوں کا واپس شہر بنانے کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیجئے چنانچہ پیٹی آئی کے بہت سارے دوست میں جانتا ہوں کہ ان کی وابستگی پیٹی آئی سے ہی رہی لیکن کراچی جماعت اسلامی کو اور حفظ نای رحمان صاحب کو گوز کیا اور یہ ایک اچھی گوٹ شاہین ہے کہ آپ برکرار رکھتے وے ہمیں کراچی کی بہتری کیلئے چاہیے چنانچہ یہ میرا نکتہ نظر چونکہ میں فیلڈ میں غیر ہوں دوستوں سے رابتے میں ہوں سارے دوستی آئی بات ہوتی ہے تو یہ میرا نکتہ نظر اس طرح کہیں اچھا ایک سوال اگر میں اگر آپ نے خود کہا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہتے ہوئے لوگوں نے جماعت اسلامی کو سپورٹ کیا اور یہ ایک زبان زدہ عام بات ہے کہ جماعت اسلامی کے اور پی ٹی آئی کے سب سے زیادہ لیول پر ایک ساتھ کیوں یعنی کہ ریاست کے لیول پر ملکی سطح پر یہ ایک ساتھ کیوں جدو جہد نہیں کرتے دوسر سوال آگیا اب ہر ایک اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں پی ٹی آئی کے بھی کچھ مجبوریاں رہی ہوں گی ورنہ کوئی اس طرح دل وقت تو نہیں ہوتا ہے نا اب وہ ایک زمانے میں سرد کے اندر اتحاد تھا اور بڑی شبردست اتحاد حکومت چل رہی تھی جماعت اسلامی اور پیٹی آئی کے راق سے جدہ ہوئے لیکن اس کے باوجود ایک محبت کا دانیو وہ ایک پرقرار ہے اور اتنی شدت جماعت اسلامی کبھی بھی نہیں لاتی کسی کے ساتھ معاملات رکھنے میں اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم جمہوری جماعت ہیں اور ہمارے موقف میں اتنی شدت صرف یہ شدت اس لیے نظر آئی کہ پیپلس پارٹی نے کراچی کو اپنے گھر کی رکھیل سمجھ لیا اور کراچی کو اسی طریقے سے اپنی اتاق سمجھ کرنا شروع کیا ساری انتظامیہ انہوں نے باہر کلاکے بٹھائی کراچی کے ٹیلنٹ کو ضائع کیا کراچی کو کلاشن پر لگا دیا کراچی کے وسائل سے اور پیچوں سے درچس کی دکھائی اور اس کے بعد یہاں کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا لیکن یہی پیپلس پارٹی تھی کہ اس کے اچھے لوگ پہ پروفیسر انڈی خان پہ اور دیگر لوگ پہ جن کا نام آگ بھی بنے اترام سی لیا جاتا جو کراچی کو سپورٹ کرنا چاہتے تھے وہ کرتے رہے ہیں اسی طریقے سے اب جو پیپلس پارٹی وجود میں آرہی ہے وہ پیپلس پارٹی بلکل ایلٹی کراچی پیپلس پارٹی ہے پیپلس پارٹی کے اندر دیکھئے دو رائے تلی چکی ہیں یہ موقف آرہا ہے فریاض کالپور صاحبہ اور نیسار کھوڑو صاحب کا مہترین جو پیپلس پارٹی لے آرہی بلکہ وہ کی لیو کیسے کہ یہاں پر اس طریقے سے زبردستی نہ کی جائے اور کوئی ایکویشن بنائی جائے یعنی بولنے جو چاہتے کہ جواستانی کے ساتھ کوئی ایکویشن بنائیں تاکہ ملجن کے ترقی کے سفر کو آگے بڑھا جا سکتے لیکن جو دوسرے لوگ ہیں یعنی ایک گروپ جو بنائے وزیر آلہ کا گروپ اور اس نے اپنے طور پر مختلف لوگوں کو آگے لانے کی کوشش کی ہے جو کبھی بھی الیکٹرز نہیں رہے یعنی پہلے وہ اس وقت نام آیا مرتضی وحاف کا ہارنے کے لیے نام دے دیا تا نجمی آلم کا نجمی آلم میں غریب کارکون ہے اور اچھا آدمی ہے کام کرتا ہے فیلم رہتا ہے تو جب انہیں یہ یقین تھا کہ پیپس پارٹی آر جائے گی تو نجمی آلم کا نام دے دیا اور جب انہیں یہ امید ہو گئی کہ اب ہم نے قبضہ کر لیا ہے کراچی کے اوپر اور اس طریقے سے تو انہوں نے نئے نام لانے شروع کر دی ہے تو اپنے سندیدہ اور پیارے کارکونان کا خیال نہیں رکھ رہی تو کراچی والوں کا خیال بلکل یہ یہ میرا اگلا سوال بھی تھا جس انداز اسلامی نے شیک ہینڈ کیا ہے کراچی کی سطح پر تو کیا ملکی سطح پر بھی کچھ افام و تفہیم اور کچھ مل کر اس سسٹم کی بہتری کے لیے کام ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ رہی گا شاید ہو سکتا ہے کہ نجی بیوی صاحب کچھ ایسی باتیں ہمیں بتائیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کراچی کے ساتھ ہم ملکی سطح پر بھی افام و تفہیم کا آغاز کر سکیں اور مل کر سب تمام سٹیک ہولڈرز کو ملا کر کچھ اچھی صورتہ نکال سکیں ہمارے ساتھ رہیئے گا وفق کے بعد ملتے دوبارہ ملتے 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 ناظرین وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کراچی کی سطح پر اور کراچی پر اب جماعتوں کو مل کر کراچی پر رہم کھاتے ہوئے میں کہ تمام جماعتوں کو تمام سٹیک اولڈرز جن کو کراچی اور کراچی کے ووٹرز نے کونے سے یا درمیان سے جسے کہیں کہ مضافات سے یا مین میڈ آف سٹی سے ووٹ ملے ہیں وہ مل کے بیٹھے ہیں کراچی کے لیے کوئی لائے عمل تیار کریں کہ کراچی اب شاید متحمل نہیں ہو سکتا مزید کسی ابتری کی جانی کیونکہ اب جتنا ہونا تھا وہ ہو چکا لیکن ملکی سطح پر میں نے کہا تھا وقفی پر جانے سے پہلے کہ پیٹی آئی نے غیر مشروط حمایت کیا ہے میں بھی کہ ہو سکتا ہے کہ اسپیکٹ کر رہے ہوں اور اس پر محترم سراج الحق صاحب نے امیر جماعت اسلام پاکستان انہوں نے کوشش کا آغاز بھی کیا تھا ریاست کی سطح پر کسی طریقے سے آگ کو ٹھنڈا کیا جائے کو زفام و تفہیم کے ذریعے معاملات کو حل کرنے اور پاکستان کو بچانے کی کوشش کی جائے کیا سمجھتے ہیں کہ اس عمل میں تھوڑی سی تیزی سراجل اکسی صاحب کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے جماعتوں کو ایک جگہ بٹھایا اور اداروں کو ایک جگہ بٹھایا اور ایک افام و تفہیم کی فضا تائم تھی اور جماعت اسلامی کے احسان عظیم کے بعد جو فوری طور پر سیاسی حالات بنے اس نے ملک کا نقشہ جو وہ انتہائی پیانک انداز میں پیش کیا لیکن الحمدللہ اس سراجل نے دوبارہ آگے بڑھے اور جماعت کی قیادت اور دیگر جماعت وں سراجل رقص آپ پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے خود کش اس کے بعد تو بڑی پیامت آ جانی تھی اگر جماعت کا کارکن بھی پورتشدد کاروائیوں پہ اترتا لیکن جمہوری جماعت ہے اور اس کی تردیت ہے کارکن نیچے کی لیڈرشپ اوپر سے لیکن نیچے تک ایک دیکھی طاقتیں جو نظر نہیں آتی پاکستان میں جب بھی کوئی کسی بہتری کی جانب گامزن ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسے واقعات کچھ نہ کچھ ایسے دشمن جسے میں کہیں وہ ایسے کچھ کر جاتے ہیں جس سے یہ سلسلہ رک جاتا ہے یا ایسے روکنے کی کوشش کی آتی ہے وہ رکتا یا نہیں رکتا یہ تو ہماری کوشش پر منصر ہوتا ہے لیکن اسے روکنے کی کوشش ضرور ہوتی یہ میں رو آپ ہمیشہ سے ایک عرصے سے دیکھتے چلے آرہے سلسلہ پاکستان اس کے دشمن بشمار ہیں اب یہ وہ دن چل رہے ہیں جس بھارت کے دورے بھی اور خفیہ ملاقات اور اعلانی ملاقات شروع ہو گئی ہیں تو یہ اس تناہذر میں دیکھئی ہے پاکستان کے اور جب بھی اس تیبیلائیز ہونے یہ قریب جاتا ہے تو یہاں کے انہی کے گماشتے جو یہاں پر ہیں وہ حالات کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بہرونی ملکوں سے فوجہ آکے کام نہیں کرتی ہیں ان کے گماشتے ان کے لئے کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ خود کا شملہ بھی ہوا یا پاکستان کے حالات بگارنے کی کوشش بھی ہوئی تو اس میں سمجھتا ہوں کہ ان سہولت کاروں کو پکرنا چاہیے جنہوں نے حالات اس تک آگے بنا کی اجازت دی تو جب تک ان سہولت کاروں کو سامنے نہیں لائے جائے گا اس وقت تک آپ جو ہے وہ جھوٹ اور صحیح اور غلط اور ٹھیک کا فیصلہ نہیں سر سر ایک ایک التجا کروں گا نظام انصاف پر کچھ بات ہو جائے آپ دیکھ ہائی کورٹس کے فیصلے سپریم کورٹس کے فیصلے کہاں دیکھ رہے ہیں کہ جب جو مقننہ ہے وہ عدالتوں کا ساتھ نہیں دے پائے گی عدلیہ کا تو یہ کیسے سسٹم چل پائے گا بظاہر جو ہم میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھ رہے ہیں جو خبریں چل رہے ہیں شاید یہ تو ہماری نظام عدل جو بڑا تنہا سا ہو گیا ہے آس پاس کوئی نہیں ان کا ساتھ دینے کے مکنننہ مکنننہ انکلیمنٹ کروا لیتی ہے رفتاریوں کے معاملے ہوتے ہیں جبر اور ظلم کو فروان چرانے کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ مکنننہ جو ہے وہ انکلیمنٹ کروا لیتی ہے گاندلی کے اندر یہ مکنننہ خاموش بیٹھ جاتی ہے تو اس کو مسلم پناہ کے پیشنا کریں ان کے پاس سارے سیارات موجود ہوتے لیکن پروگلم اب ایک مشرے میں آپ کو سمجھ نہ آجائے گا کہ میری وطن کی مکننہ کا حال مد پوچھو تیری ہوئی ہے توائز تماش دینوں میں یہ حال ہے یہ اگر کرنا اگر کرنے کی صحیح ہو تو یہ اور اگر کرنے کی امید یا امنگ نہ ہوگ نہ کرنے کی تو سو بہان ہمارے پاس جی ہاں بلکل آپ نے درست کہا مکننہ کے پاس بڑی پاور ہے لیکن بستثمت یہ ہے کہ یہ پاور کونی دور کے ساتھ ملی آتے ہیں جاتے اور سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں میں نے جو آغاز میں سوال کیا تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو اچھی ورکنگ ریلیشنشپ کا آغاز پی ٹی ہے اور جماعت اسلامی کے درمیان کراچی کی سطح پر ہوا ہے اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کراچی کے میرا خیال ہے کہ کراچی کے کئی لوگ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو کراچی کی بیٹری کے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تجربات ہے اس کو پوزیٹی ہونا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے تعلقات میں بہتری آنی چاہیے اور میں تو آگے بڑھ کے یہ بھی کہتا ہوں کہ پیپس پارٹی کے ساتھ بھی مخاص سمت کا جو رویہ ہے اگر پیپس پارٹی اپنے رویہ میں تبدیل ہی لاتی ہے اور کوئی مضبط سوچ پیدا کرتی ہے تو ان کو بھی ایک پیش پہ آنا ہوگا کراسی کی بہتری کے کنجائش بھی نہیں ہے جو کراچی نے جو بوجھ اٹھا لیا ہے اب وہ بہت ہو گیا اب کراچی کو مل کر تمام جماعتوں کو جن کو بھی عوام نے ووٹ دیا ہے وہ آئیں بیٹھیں سر جوڑیں اور کوئی ایسا حل تلاش کریں کہ کراچی آئندہ آنے والے سالوں میں نا صرف بیئے بیگ بون تو تھا ہی اپنے ملک کماؤ پور تو ہے اور بہتر کی طرف بہتر کر جائے اور کراچی چلے گا تو جیسے کہا جاتا ہے کہ پاکستان چلے گا ناظرین انسی کے ساتھ آج کے پرگرام کے اختام کرتے ہیں اور اگلے پرگرام میں انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ نئے انلیسٹ اور تجیہ کاروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ نکھ پاکستان